بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب کمپلیٹ کورس لیکچر نمبر ون میں آپ سب کو ویلکم آپ سب کو خوشہ مدید انشاءاللہ اس کورس میں میں آپ کو اے ٹو زیڈ یوٹیوب کا چینل بنانے سے لے کر ڈالرز کمانے تک سارے کا سارا کام سکھاؤں گا ٹھیک ہے یوٹیوب سے اگر آپ آن لین پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ آرام سے گھر بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے آن لین ڈالرز کمانا سکتے ہیں آن لین پیسہ کمانا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروفیشنل قسم کا یوٹیوب کا چینل کریئٹ کر سکتے ہیں with all professional settings ایسی settings آپ کو بتاؤں گا جو کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز پیسے لے کر یار بتاتے ہیں بیس بیس ہزار کا کورس سیل کر رہے ہیں پچاس پچاس ہزار تک بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہے نا وہ یہ کورس سیل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو سب settings سب settings بلکل free of cast اس کورس میں بتانے والا ہوں اگر آپ ان طریقے سے اس طریقے سے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اپنا یوٹیوب کا چینل کریئٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پہلی ویڈیو کے ڈالتے ہی آپ کا چینل ٹاپ میں آئے گا ٹاپ میں لانا آیا تو بے شک میرے چینل کو یار unsubscribe کر دینا unfollow کر دینا کیونکہ میں ہر چیز یار original بتانے والا ہوں اور paid چیز آپ کو بلکل free of cast بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا کسی جگہ پر کوئی problem آتی ہے مجھ سے telegram پر contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی ویڈیوز میں جو بھی میں important files share کرتا ہوں telegram کے چینل پر وہ میں نے ساتھ میں ویڈس ایپ کا چینل بھی بنایا ہے اس کا description میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کو follow کر لیجئے گا telegram پر اگر آپ کو کوئی problem بغیرہ آتی ہے تو آپ ویڈس ایپ کے چینل میں بھی وہ important files آپ کو مل جائیں گی وہاں سے بھی آپ download کر سکتے ہیں سارے کا سارا کام آپ کو موبائل اور لیپ ٹاپ کی دونوں کی سکرین پر سمجھاؤں گا کیونکہ سکرین زیادہ بڑی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو لفاظ اچھے طریقے سے نظر آ جائیں گے لیکن ساتھ میں جو کام موبائل کا ہوگا وہ میں آپ کو موبائل پر سمجھاؤں گا تو چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین کی طرف تو یہ ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں موبائل پر سب سے پہلے آپ نے اپنی یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جب آپ یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا یوٹیوب کا آپ کو انٹرفیس دکھائی دے گا اوپر رائٹ سائٹ پر کارنر میں آپ کو آپ کی جی میل کی ایڈی اگر آپ کے موبائل میں لگی ہوئی ہے تو اس کا لوگو دکھائی دے گا اگر نہیں لگی ہوئی تو یہاں پر آپ کو سائن ان کو آپشن نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکسٹ سب سے پہلے اگر آپ کی ایڈی لگی ہوئی ہے تو آپ کو اوپر ایڈی نظر آئے گی آپ کی جی میل کی ایڈی نہیں تو آپ نے سائن ان پر کلک کر کے اپنی وہ والی جی میل کی ایڈی لگا لینی ہے جس جی میل کی ایڈی پر آپ اپنا یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیر اور واضح کر دوں کہ آپ نے یوٹیوب کا چینل بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ایسی جی میل کی ایڈی کا یوز کرنا ہے جس پر آپ کوئی اور ورک نہ کرتے ہو اور وہ ایڈی کسی بھی آپ کے کوئی بھی آپ کا کوئی مطلب کچھ بھی ہے نا کوئی بندہ یعنی سیکنڈ پرسن کو وہ ایڈی کا پتہ نہیں ہونا چاہیے ایڈی کا پاسورڈ کا یہ جسٹ اور جسٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تا کہ کل کو آپ کا یوٹیوب کا چینل وائرل ہو جاتا ہے آپ اس سے ڈالرز وغیرہ کمانے لگ جاتے ہیں پیسے کمانے لگ جاتے ہیں تو آپ کے چینل کی ایڈی کو کوئی پرابلم نہ آئے مطلب آپ کے چینل کا لاؤس نہ ہو تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نیو جی میل کی ایڈی بنا کر وہ سائن ان کر افقاس یہ ٹوٹل کا ٹوٹل طریقہ بتانے لگ اور انشاءاللہ ایسا پروفیشنل چینل آپ کریئٹ کریں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ پہلی ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی آپ کا چینل ٹاپ سرچ مار میں آئے گا انشاءاللہ یہ بھائی کی آپ کو گیرنٹی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جی میل کے ایڈی لاغ ان کر لینی ہے اگر آپ نے ایک جی میل کے ایڈی کوئی آپ کے موبائل میں پہلے سے لگی ہوئی تو آپ نے یہاں سے وہ والی ایڈی سلیکٹ کر لینی ہے جس جی میل کے ایڈی سے آپ نے اپنا یوٹیوب کا آپ کو نیم رکھ لی ٹھیک ہے میری جی میل کے ایڈی کا نیم ہے گوہر ٹیکنیکل اور میں اگزیمپل کے طور پر آپ کو یہاں پر جو چینل بنا کر سکھانے لگاؤ ہو گوہر ٹیکنیکل اس کا نیم رہنے رہنے دیتا ہوں آپ نے جو بھی اپنے چینل کا نیم رکھنا آپ اپنے اس پینسل کے نشان پر کلک کر ادھر آپ نے چینل کا نیم لکھنا ہے اور اوپر رائٹ سائٹ پر آپ نے سیب کے نشان پر کلک کر دینا ہے بیسٹ ہو گیا یہاں تک بات کلیئر ہوگی ہے اس کے بعد آجاتا ہے سیکنگ نمبر پر ہینڈل ہینڈل پتہ ہینڈل کے سام نے بنے پینسل کے نشان پر کلک کر نا اور کوشش کر نا جو بھی آپ کے چینل کا نیم ہے آپ نے اپنے چینل کا ہینڈل نیم بھی سیم تو سیم وہی رکھنا ہے اگر وہ نیم کسی نے پہلے سے یوز کر لیا ہو تو آپ نے کوشش کر نی ہے اس کے سام نے 1 2 3 یا اس طرح کوئی سپیشل کریکٹر یوز کر لینا ہے یہ میں اپنے چینل کا ہینڈل نیم چوز کر لیا اس کے پر سیوز نشان پر کلک کر دینا تو بتاؤں گا کیونکہ یوٹیوب کا چینل آپ نے جس یار ایک بار کر 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 کا چینل یوٹیوب کا سکسیس پولی کریئٹ ہو چکا ہوگا سمپل یہ دیکھیں اس کی نشان نہیں کہ آپ نے اسی آئیکن پر کلک کر کر نیچے یور چینل کے نشان پر کر کر یں تو یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سکسیس پولی کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا چینل پروفیشنل نظر آئے اس کے بعد آپ کا چینل سرچ کرنے پر سب سے پہلے نمبر پر جو میں نے خود کی کی ہوئی ہے وہ سارے کی ساری آپ کو بتاؤں گا اور بڑے یوٹیوب جو آپ کو بیس تیس چالیس ہزار روپے تک یہ سیل کرتے ہیں سارے کی ساری باتیں اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں یہ تک آپ نے یوٹیوب کا چینل کریئٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیدھا سیدھا گوگل کروم میں گوگل کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے نیو ٹیپ میں جانے کے بعد ادھر آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ تھری ڈار سوپر آپ کو نظر آئیں گے اس پر آپ نے کلک کر کے یہ ڈیسک ٹاپ سائٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا نیچے یہ بہلا اس کے سب آپ نے اوکی کے نشان پر کلک کرنا ہے جب آپ یوٹیوب ڈاٹ کام کو اوپن کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اس طرح اوپن ہوگی جس طرح کمپیوٹر میں اوپن ہوتی ہے کیونکہ باقی کا ٹوٹل سیٹنگ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر بتانے لگوں کیونکہ وہ سکرین بڑی ہوتی ہے اچھے طریقے سے آپ کو سارے کام کی سمجھ آجے گی لیکن آپ نے ٹوٹل کا ٹوٹل اگر موبائل کا یوز کر رہے ہے تو گوگل کروم میں جا کر ٹری ڈاٹس پر کلک کر لینا اور باقی کا ٹوٹل کام جو میں لیپ ٹوٹل سکرین پر بتانے لگوں وہ سمپل آپ نے گوگل کروم میں کر نا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے لیپ ٹوٹل پر آ چکے ہیں سمپل آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد یوٹیوب ڈاٹ کام کی ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ٹھیک ہے اوپر رائٹ سیٹ پر آپ جی میل کی ایڈی کا لوگو آئیکن بنا ہوا نظر آئے گا جس جی میل کے ایڈی پر آپ نے چینل کریٹ کیا اگر نہ نظر آئے موبائل پر تو آپ نے وہی جی میل کی ایڈی پر کلک کرنا ہے جی میل کی ایڈی پر جب آپ اوپر رائٹ سیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو نیچے view your channel کا option نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ youtube.com کا جو open ہو کر آئے گا اس کا interface یہاں پر کچھ اس طرح کا آپ دیکھ نے کو ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھئی آپ نے آجانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اوپر آپ کو تین option نظر آئیں گے لے اوٹ کا بریننگ کا بیسک انفو کا آپ نے بیسک انفو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اوپر آپ کے چینل کا نیم نظر آجائے گا جو کہ اب میں نے آپ موبائل پر بنانا سکھایا اس کے پر سب سے اہم چیز آپ کے چینل کی ڈسکرپشن ہے یہ آپ نے لازمی طور پر ایڈ کرنی بہت بندے یوٹیوب کا چینل تو بنا لیتے ہے مہینہ دو مہینے اس پر ورد کرتے ہے کہ ہمارا چینل وائرل نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں نے چینل میں پروفیشنل کی چیزیں ہی نہیں ایڈ کی ہوتی اب اپنے چینل کی کٹیگری کے حساب سے دسکرپشن پتہ کیسے پیٹی میں آنے کے بعد آپ نے اس کو بولنا ہے یوٹیوب چینل آگے نیم لکھنا ہے کامو ڈال کر اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چینل کی کی چینل 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 بنانا سکھا رہا ہوں تو میں چینل چینل کی چینل کی چینل کی چینل چینل کی چینل کی چینل کی چینل کی چینل کی چینل 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 کی چینل چینل کی چینل چینل کی چینل چینل کی چینل ہو گیا آپ کا clear اس کے بعد آ جانا ہے نیچے نیچے آ جاتا ہے لنکس آپ نے اپنے چینل میں اپنے سوشل میڈیا کے لنکس لازمی طور پر ایڈ کرنے ہیں لنکس میں کیا کیا کون کون سے لنکس آ جاتے ہیں فیسبوک کا لنکس آ جاتا ہے ٹویٹر کا آ جاتا ہے وٹس ایپ کے چینل کا لنک آ جاتا ہے آپ کی جی میل کی اے ڈی آ جاتی ہے یا وٹیور جو اگر آپ کا کوئی اور یوٹیوپ کا چینل ہے تو اس کا لنک بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام کے لنکس بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں لنک اس طرح ایڈ کرنا ہے سمپل یہ ریکھیں آپ نے ایڈ لنک کے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی اپنا لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ والے لنک کا ایدر نیم رکھنا ہے میں اگزیمپل کے طور پر ایدر آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی ای میل آئی ڈی لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ای میل لکھ لیتا ہوں اس کے سامنے یہاں پر میں اپنی ای میل کی آئی ڈی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ای میل کی آئی ڈی لکھنے کے بعد بس آپ نے اور کچھ نہیں کرنا اس کے بعد اگر آپ دوسرا لنک آئیڈ کرنا چاہتے تو آپ نے آئیڈ لنک کے نشان پر کلک کرنا ہے ادھر آپ اپنی فیس بک کا لنک آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ٹائٹل میں آپ نے لکھ لینا ہے فیس بک اور نیکسٹ یو آر ایل میں آپ نے اپنی فیس بک کی ایڈی کا یو آر ایل ایڈ کر دینا ہے جو بھی آپ کی فیس بک کی ایڈی کا یو آر ایل ہوگا اسی طرح باری باری آپ نے لنکس ایڈ کرنے ہیں اور نیچے آپ کو ایک چیز بتا دوں نیچے آپ کو آپشن نظر آئے گا کانٹیکٹ انفو کا ادھر آپ نے اپنی وہ والی جی میل کی ایڈی لکھنی ہے جس پر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے مثلا جب آپ کا چینل وائرل ہو جائے گا ایک سے دو مہینے کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ جو کہ ہوگا اگر آپ اسی طرح اپنے چینل کو بناتے ہیں تو لوگ آپ کو سپانسرشپ کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کانٹیکٹ انفو میں اپنی جی میل کی ایڈی وہ والی لکھنی ہے جس جی میل پر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے سمپل ایگزیمپل کے طور پر میں یہاں پر ایک رینڈم سی جی میل کی ایڈی لکھ لیتا ہوں جی میل کی ایڈی لکھنے کے بعد اوپر آپ کو رائٹ سیڈ پر آپشن نظر آئے گا پبلش کا آپ نے اس کے رشان پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ جو والی چیزیں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہوں گی وہ یہاں پر سکسیسفولی ایڈ ہو جائیں گی اس کے بعد اوپر آپ کو دوسرے نمبر پر ایک آپشن نظر آئے گا برینڈنگ کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ نے اپنے چینل کا لوگو ایڈ کرنا ہے چینل کا لوگو اب آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے میرے بھائی پہلے دن کی یار محنت ہوگی زیادہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا آپ نے آ جانا ہے کینوہ پر اور ادھر آ کر آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب لوگو تو آپ کے سب نے ڈیفرنٹ قسم کے ہزاروں نہیں ملینز کی تدار میں ڈیزائنز آ جائیں گے ادھر آپ نے کوئی بھی اپنا لوگو جو ہے نا وہ ایڈٹ کر لینا ہے کینوہ پر سیدھا سیدھا یار آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے کیونکہ کینوہ پر بڑی بڑی ٹیمپلیٹس آپ کو مل جاتی ہیں آپ نے سیمپل اپنے چینل کے نیم آپ نے وہاں پر ایڈ کر دینا ہے جو بھی وہاں پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو سیف کر لینا ہے میں نے ادھر آپ کو سکھانے کے لیے ایک لوگو بنا کر رکھا ہوا لوگو بنانے کے بعد آپ نے یہ اپلوڈ کے نشان پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو اس کے ایکسس آپ کے موبائل کی گیلری یا آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک میں چلے جائے گی جدھر بھی آپ کا لوگو پڑا ہوا ہوگا آپ نے اس لوگو کو کر لینا ہے جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے نیچے ڈنگ کے نشان پر کلک کر دینا تو آپ کا لوگو سکسیٹفولی اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے چینل کی بینر ایمج چینل کی بینر ایمج کیا ہوتی ہے یہ آپ کا ادھر لوگو آئے گا اور ادھر آپ کا بینر نظر آئے گا یہ جدھر میرا ماؤس آپ کو ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے بینر ایمج کے نشان کے سب آپ کو اپلوڈ کا اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے سمپل اسی طرح آپ نے کہنوا سے اپنے یوٹیوب چینل کا بینر بنا لینا ہے لیکن کوشش کی جئے گا اچھا سا پروفیشنل سا کلر فل جو ہے وہ بینر بنائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک بار یہ آپ نے یہ بنانا ہے جدھر آپ کا بینر پڑا ہوا ہوگا آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے ڈن کے نشان پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا بینر بھی سکسیسفولی ہو جائے گا اپلوڈ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پبلش کے نشان پر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ والی سیٹنگ بھی ہو جائے گی سیو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا چینل کس طرح یہ دونوں سیٹنگز ہماری سیو ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارا چینل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں ویو چینل کے نشان پر میں کلک کرتا ہوں ویو چینل کے نشان پر کلک کرتا ہوں تو نیکس ٹیب میں میرا چینل جو ہے وہ اوپن ہو کر آتا ہے ابھی یہ چینل اوپن ہو رہا ہے آپ کے سامنے اب بھی آپ کو پتا چل جائے گا یہ ایک سے دو منٹ کے اندر اندر آپ کی یہ چیزیں جو ہے نا جو میں نے ابھی ابھی اپلوڈ کی ہیں یہ دیکھیں ڈسکرپشن تو آگئی ہے نا ابھی چینل کا لوگو ابھی چینل کا بینر آپ کے سامنے جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا آپ نے بھی ایک سے دو منٹ اس کو کرنا ہے بیٹھ ٹھیک ہے میں اگین اس کو ریپلش کر لیتا ہوں ریپلش کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ابھی اپڈیٹ ہو جائے گا تو آپ کو اسری ویڈیو میں ساتھ ہی آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ کتنا اچھا ہمارا چینل جو ہے وہ نظر آ جائے گا یہ سیٹنگز کرنے کے بعد اس کے بعد امپورٹنٹ سیٹنگز جو آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے آ جانا ہے دوبارہ سے ایک نیوٹ ایپ گوگل کرو میں اوپن کر لینی ہے اور اوپر آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے سٹوڈیو ڈاٹ ڈیوٹیوب ڈاٹ کام ٹھیک ہے سپیلنگ آپ نے دہان سے لکھنے ہے سٹوڈیو ڈاٹ ڈیوٹیوب ڈاٹ کام سٹوڈیو ڈاٹ ڈیوٹیوب ڈاٹ کام لکھ کر آپ نے انٹر کر دینا ہے جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سب نے سٹوڈیو ڈاٹ ڈاٹ کام کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اگر نہیں نہ ہوتی تو آپ نے میرے بھائی یہ دیکھیں یہاں پر نہیں ہو رہی اچھا ہوا ہے آپ کے سب کام ٹھیک ہے سمپل میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام اس کو لکھ کر آپ نے سرچ کر لینا ہے جب آپ سرچ کریں گے آپ کے سب پہلے نمبر پر جو سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام آئے گا آپ نے جسٹ اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سب نے یوٹیوب کا سٹوڈیو اوپن ہو کر آ جائے گا ادھر آپ کا چینل کا ڈیش بورڈ اوپن ہو کر آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارا لوگو بھی سکسیس تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے لیفٹ سائیڈ پر نیچے آپ کو آپشن نظر آئے گا سیٹنگز کا آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ کے سب نے کچھ اس طرح کی سیٹنگز آئیں گی سب سے اوپر جنرل ہے جنرل میں آپ کو یہ دیکھیں ڈیپال یونس کرنسی اویس ڈالر آپ نے اس کو ایسے رینے دینا ہے اس کے بعد سیٹنگ سیکنڈ نمبر پر آپ کو چینل کو آپشن نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد بیسک انفو کنٹری آف ریزنین سب سے پہلے آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس کنٹری میں آپ رہتے ہیں کس کنٹری سے آپ اپنے یوٹیوب کا چینل بنا رہے ہیں ہمارا چونکہ پاکستان میں ادھر سے پاکستان سیلیکٹ کروں گا اب میں آپ کو وہ سیٹنگ بتانے لگا ہوں جو کہ پیڈ سیڈنگ ہے اور میں فری آپ کو بتانے لگوں کی ورڈز میں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے اپنے چینل کا نیم چھ بار چینج کر کے لکھنا ہے کیسے جیسے میرے چینل کا نیم ہے گوھر ٹیکنیکل آپ نے اپنے چینل کے حساب سے اس طرح لکھنا ہے جو میں ابھی آپ کو لکھ کر دکھانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا نیم بڑے الفاظ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بڑے الفاظ میں میں یہاں پر بڑے الفاظ میں لکھ لیتا ہوں گوھر ٹیکنیکل اور اس کو کر دیتا ہوں انٹر اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے چھوٹے الفاظ میں یہاں پر میں اپنے چینل کا نیم لکھ دیتا ہوں چھوٹے الفاظ میں اس کے بعد کر دیتا ہوں انٹر اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کے نیم کا پہلا ہنسہ بڑے الفاظ میں باقی کا نیم جو ہے وہ چھوٹے الفاظ میں چینل کے نیم کا جو سیکنڈ مطلب گوھر ٹیکنیکل لینا گوھر کے بعد دوبارہ سے سپیس ڈالی اور ٹیکنیکل کا پہلا حصہ بڑا اس کے بعد باقی کے جو الفاظ ہیں ان کو چھوٹے الفاظ میں لکھ کر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا جو نیم ہوگا اس کو بغیر سپیس دیئے بڑے الفاظ میں لکھنا ہے گوھر ٹیکنیکل ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں گوھر ٹیکنیکل اس کے بعد انٹر اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کے نیم کو چھوٹے الفاظ میں بغیر سپیس دیئے ہوئے لکھنا ہے ٹیک ہے یہ پروفیشنل سیٹنگ میرے بھائی بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے انٹر ٹیک ہے یہاں تک بات ہو گئی کلیر کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں گیا سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا نیم بڑے الفاظ میں سپیس ڈال کا لکھ لیا چھوٹے الفاظ میں اس کے بعد سپیس ڈال کا لکھ لیا اس کے بعد پہلا لفاظ بڑا یہ دوسرے ورڈ کا جو ہے وہ پہلا لفاظ بڑا سپیس ڈال کا لکھ لیا اس کے بعد بڑے الفاظ میں بغیر سپیس دیئے ہوئے اس کے بعد چھوٹے الفاظ میں بغیر سپیس دیئے ہوئے اب یہ سیٹنگ پتہ کیوں میں نے کروائی ہے کیوں کیوں کہ جب آپ اس طرح اپنے کیورڈز پہلے یوز کریں گے اپنے چینل کی سیٹنگ میں بارہ گھنٹے کے بعد یا جب بھی آپ اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد جب بھی کوئی بندہ آپ کے چینل کا نیم سرچ کرتے ہیں تو آپ کا چینل میرے بھائی پہلے نمبر پر یوٹیوب پر شو ہوگا ٹھیک ہے کیورڈز یہ والے ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کی کیٹگری کے ریلیٹڈ کیورڈز ایڈ کرنے ہیں کیسے جیسے میرا ٹیک کے ریلیٹی رہے تو میں یہاں پر ٹیک لکھ لیتا ہوں انٹر کر لیتا ہوں یوٹیوب انفرمیشن کے متعلق ہے میرا چینل تو میں یہاں پر یوٹیوب انفرمیشن لکھ لیتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کا چینل ویلوگنگ کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ نے ویلوگنگ کے ریلیٹیڈ کیورڈز لکھ لینے ہیں ٹیک کے ریلیٹیڈ ہے ٹیک کے ریلیٹیڈ کیورڈز لکھ لینے ہیں بیوٹی کے ریلیٹیڈ ہے انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹیڈ ہے لائف حیکس کے ریلیٹیڈ ہے جو بھی کیٹیگری ہے اس کی کیٹیگری کے ریلیٹیڈ کے حساب سے کیورڈ لازمی طور پر آپ نے اپنے چینل میں ایڈ کرنے ہیں ایڈر وائز آپ کی ویڈیو یا لوگوں کے سامنے نہیں جائے گی آپ کا چینل ہی لوگوں کے سامنے نہیں جائے گا تو کس طرح آپ یہاں سے پیسے کم آ سکیں گے نہیں نا کیورڈ آپ کے ذہن میں آتے تو اس کے لیے بھی آپ نے چیڑ گی پیٹی بھی آنا ہے چیڑ گی پیٹی کو آ کر آپ نے بولنا ہے کہ رائیڈ سم کیورڈز رائیڈ سم وائرل کیورڈز یا رائیڈ سم فیمس کیورڈز فار می یوٹیوب چینل آگے آپ نے لکھنا ہے and می چینل کیٹیگری is ٹیک ویلاغنگ ایڈکیشن انٹرٹینمنٹ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہوگی چیڑ گی پیٹی آپ کو کیورڈز لکھ کر دے گا آپ نے وہ والے کیورڈز یہاں پر کر لینے ہیں ایڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر آپ کو سیکنڈ نمبر پر آپشن نظر آئے گا Evans settings آپ نے اس پر کلک کرنے ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ہے آپ کو دیکھیں اوپر تین اپشنز نظر آئیں گا آپ نے تیسرے نمبر والے کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سکرولڈون کر کے باقی کوئی چیز آپ نے نہیں چھیڑنی نیکسٹ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اپشن آپ کو نظر آئے گا Feature eligibility کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے پہلا option آپ کا automatic enable ہوگا دوسرا option آپ نے enable کرنے کے لیے کیوں دوسرا option کو آپ نے لازمی طور پر enable کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے چینل پر 15 منٹ سے اوپر کی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا جو آپ اپنے چینل کا thumbnail اپنی ویڈیو کا بناتے ہیں وہ اپنا thumbnail چینج کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ option enable نہیں نہ کریں گے تو آپ اپنے چینل پر 15 منٹ سے اوپر کی ویڈیو نہیں upload کر سکیں گے اور آپ custom thumbnail نہیں لگا سکتے اور جب تک آپ custom thumbnail نہیں لگا سکتے آپ کے ویڈیو کی look اچھی نہیں ہوگی professional قسم کی نظر نہیں آئے گی اور لوگ اس کو click نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو enable کرنے کے لیے آپ نے اس کے سامنے arrow کے نشان پر click کرنا arrow کے نشان پر click کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے کرنا ہے تو آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا phone number یہاں پر enter کرنا ہے سمپل یہ دیکھیں verify phone number کے option پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new page open ہو کر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ہے best ہو گیا ہے ادھر آپ نے اپنا country select کرنا ہے اور ادھر آپ نے اپنا mobile number لکھنا ہے کوشش کیجئے گا آج کا جو ہے نا وہ you phone کا number کوئی ہو تو وہ enter کیجئے گا وہاں پر جو ہے وہ code easily آ جاتا ہے آپ نے number لکھ کر نیچے یہ get code کے option پر click کرنا ہے تو آپ کے mobile پر ایک code آئے گا یہاں پر یہ page جو ہے وہ repress ہو جائے گا اور ادھر آپ نے وہ code enter کرنا ہے تو آپ کا یہ والا option جو ہے نا وہ enable ہو جائے گا best اس کے بعد left side پر تیسرے number پر ایک option نظر آ رہا ہے upload defaults کا آپ نے اس پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر click کرنے کے بعد second number پر ایک advance setting کا option نظر آئے گا آپ نے اس پر click کرنا ہے سب سے پہلے license میں آپ نے standard youtube license لینے دینا ہے category میں آپ نے اپنے channel کی category select کرنی ہے ٹھیک ہے میرا channel چونکہ میں ابھی technical کی category کے related آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں تو یہ education میں آتا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ vlogging ہے تو آپ entertainment یا comedy بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد gaming کا channel ہے how to end style ہے اس کے بعد news and politics ہے people and blogs ہے جو بھی آپ کے channel کی category بنتی ہے وہ آپ نے right category select کر لینی ہے میرا education کے related ابھی آ رہے ہیں تو میں ادھر education کو select کر لیتا ہوں next video کی language آپ نے select کر لینی ہے کہ کون سی language میں آپ اپنے channel پر videos upload کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے میرا چونکہ اردو کا ہے تو یہاں پر میں click کر کے اردو کو select کر لیتا ہوں آپ نے اپنی زبان کے حساب سے انگلیش ہے تو انگلیش select کر لینی ہے اردو ہے تو اردو select کر لینی ہے اور ہندی ہے تو آپ نے ہندی کو select کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اردو کو option نظر آ رہا ہے میں نے اس کو select کر لیا اس کے بعد next نیچے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ comments میں allow all comments کر دینا ہے یار youtube پر کوئی بھی جو ہے وہ فضول قسم کے comments نہیں کرتا ہے اس لئے آپ نے allow all comments پر click کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے left side پر دوبارہ سے permissions کے نشان پر click کرنا ہے community کے نشان پر click کرنا ہے default کے نشان پر click کرنا ہے اور ادھر بھی یہ وضی setting کسی کو اور کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں advance setting میں آپ نے clear کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک option نظر آئے گا save کا آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے youtube کے channel کی setting جو ہے وہ save ہو جائیں گی اب میں آپ کو channel کو دوبارہ سے refresh کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا channel جناب کس طرح کا نظر آ رہا ہے اب تک مجھے امید ہے کہ ہمارا logo بھی اپنیٹ ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں logo بھی لگ چکا ہے اور ہمارے channel کا banner بھی لگ چکا ہے اور اگر ہم یہ یہاں پر check کریں تو ہمارا channel کی یہ description بھی لگ چکی ہے جو ہم نے اپنی email کے ڈی ایڈ کی تھی وہ بھی ہماری ایڈ ہو چکی ہے successfully ٹھیک ہو گیا مزا ہے نا ویڈیو دیکھنے کا channel بنانے کا اس طرح مجھے امید ہے کہ کسی نے یاد آج تک آپ کو youtube پر بنانا نہیں سکھایا ہوگا تو یہ والی settings ہے ساری اگر آپ ان settings کو apply کر کے اپنے channel کو create کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یاد آپ کے channel پر ویڈیوز upload ہوتے ہی وہ وائرل ہونا start ہوں گی اور آپ کا channel لوگوں کے سامنے بھی جائے گا کیونکہ یہ professional settings کے ساتھ میں نے آپ کو channel بنانا سکھایا اور انشاءاللہ آنے والے next دنوں میں میں آپ کو youtube کا complete ایچی بیچی رسکو کہتے ہیں وہ سارے کی سارا total آپ کو different قسم کی ویڈیوز بنا کر بتاؤں گا کہ کونسی category کے اپنے channel جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جن میں آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں ویڈیوز کا upload کرنے کا صحیح طریقہ ویڈیوز کی یس سیو کرنے کا صحیح طریقہ thumbnail بغیرہ بنانے کا صحیح طریقہ ویڈیو پبلش کرنے کے time بغیرہ ویڈیو وائرل کرنے کے method بغیرہ وہ سارا کچھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھی جناب ویڈیو ویڈیو چھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا